جی لیکن صاحب آج دانیا شاہ عدالت میں پیش ہوئی عامل لیکھت ویڈو لیگ سے متعلق کیس کی سماعت کیا ہوا آج دیکھیں آج جو ہے وہ کیس کی سماعت تھی جوڈیشنل میجسٹیٹ ایسٹ کے پاس جوانا آج دانیا شاہ بھی میرے ساتھ پیش ہوئی ہیں اور یاسر شامی بھی پیش ہوا ہے آج جو کیس فکس تھا وہ کیونکہ فینل چار شیٹ آئیو صاحب نے سبمٹ کی تھی مقدمے کی نکول فرام کرنی تھی دونوں فریقین کو دوبارہ سے لیکن وہ ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے کوٹ نے اس میٹر کو ایڈیونڈ کیا ہے چھے جون کے لیے کیونکہ یاسر شامی نے جو ہے وہ پری ایرز بیل لیویے ڈی جے صاحب کے پاس تو آج اس کی ہیرنگ تھی اس کا وکیل بھی موجود تھا ہے کہ نے پراسیکوٹر ایف آئیے جو ہے وہ آدارت میں نہیں آیا تھا جس وجہ سے جو ہے وہ کوٹ نے اس میٹر کو ایڈیونڈ کیا ہے چھے جون کے لیے اب چھے جون کو جو ہے دونوں فریقین کو کارپیوں بھی سپلائی کی جائیں گی اور ان کے اوپر فرد ظلم بھی اید ہونے کا امکان ہے اجزر یہ بھی بتائیں کہ اس میں جو یاسر شامی کی بیل ہے اس میں جو ملزمہ دانیہ شاہ ہے یا ان کے وکیل آپ ہیں تو آپ کیا اس بیل کی مخالفت کریں گے یا اس میں کوئی آلگومنٹس دیں گے یا آپ کیا چاہتے ہیں بیل ہو یا نہ ہو دیکھیں ہم نے یاسر شامی کو کوئی مخالفت نہیں کرنی بسیکلی اس کیس کے اندر دانیہ شاہ بھی ملزم ہے اور یاسر شامی بھی ملزم ہے اور دیکھیں ہمارا شروع سے کہنا یہ ہے کہ یہ جو کیس بنائے گیا ہے دانیہ شاہ کے خلاف جانا یہ کوٹلی جھوٹا کیس بنائے گیا ہے اور یہ جو الیگیشن لگائے گئے ہیں جو اس نے اس کی آمیر لیاقت کی ناظرین کا ویڈیو بنائی اس کے بعد مختلف انٹریوز کے اندر اس نے ایڈ میٹ کیا اور ایڈ میٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے یہ آگے ٹرانسپیٹ کی جو ہے نا یاسر شامی کو اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو سوچل میڈیا ویرل ہو گئی دیکھیں ہمارے شروع سے اسٹان جائے گئے کہ جب یہ انکواری کے لیے اپلیکیشن دی گئی اس کی آمیر لیاقت کی بیٹی کی طرف سے اس وقت آمیر لیاقت زندہ تھا آمیر لیاقت نے ایسی کوئی بھی کمپلین جو ہے ایف آئی اے کو سیبر کرائم کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ نہیں کی کہ میری کوئی دانیا نے ویڈیو بنائی ہے نا زیبہ ویڈیو بنائی ہے یا اس کے اوپر یا مجھے بلیک میل کر رہی ہے آمیر لیاقت نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی شکایت نہیں کی آمیر لیاقت کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے جو ہے نا اس کی شکایت کی اس کے اوپر ایف آئی اے نے اس کی انکواری نیشیڈ کی جو میں کہتا ہوں پوری جو پوری جو پرسیڈنگ ہے الیگل ہے جو نا دیکھیں آپ پرمیشن لے رہے ہیں سہوتھ کے مجسٹیٹ سے آہ اس کے بعد جو ہے آپ ایک نان کاغنس کی پرمیشن لینے کے بعد جو نا یہاں سے ایک ایف آئی اے پارٹی جاتی ہے لوگرہ میں وہاں سے ویڈاوٹ ٹرانزیٹ ریمانڈ آپ وہاں سے دانیشاہ کو رس کرتے ہیں کسی عدالت کو نہیں بتاتے آپ اس کو غیر کرنے طور پر حفظ بیجاب میں رکھتے ہیں وہاں سے اگواہ کر کے یہاں کراچی میں لاتے ہیں کراچی میں جب لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کی پرمیشن جو تھی وہ جوڈیشل مجسٹیٹ ساؤت سے تھی جو جب وہاں پر لے کر گئے تو جب اس کو جو کوٹ نے انکوائر کیا تو وہاں پر دیکھا کہ اس کی جوڈیشن نہیں بنتی ہے پھر اس ریمانڈ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا پھر فرس جوڈیشل مجسٹیٹ اس کے پاس جو نا اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا تو یعنی کہ یہ illegal confinement کے اندر تھی ان کے پاس جو نا اس کے بعد جو ہے دانیا شاہ جوڈیشل کا سٹڈی ہوئی جوڈیشل کا سٹڈی کے بعد ہم نے bail application move کی یہاں پہ کوٹ کے اندر جو نا وہاں پہ ایفائی اے نے اپنی انٹریم چارل شیٹ سمیٹ کی اس انٹریم چارل شیٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے نہ اس کا کوئی آئی ڈی سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے نہ اس کو کوئی موبائل جو ریکاور کیا کو اسی جو ویڈیو برامت ہوئی ہے نہ اس کے موبائل سے جو نہ ویڈیو بنا کر اس کو transmit کیا گیا ہے تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں بس ہی دیکھیں دانیا شاہ کا جو کلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں عامل لیاقت کی بیوہ ہوں عامل لیاقت کی پراپرٹی میں سے مجھے شیئر دیا جائے اب اس شیئر اس کا روکنے کے لیے جو ہے نا جو اس کی جو عامل لیاقت کی جو بیٹی ہے اس نے یہ complaint کی ہے کہ جو میرے والد کی لیت ہوئی ہے اور جو اس کی نازیبہ ویڈیو ویڈیو کی گئی جس کے وجہ سے میرا والد صاحب جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے اور ساتھ ساتھ جو انہوں کو بڑی شرمنگی اور حضیمت کا سہمہ کرنا پڑا اس کی یہ تمام ذمہ دار ان کا کہنی یہ ہے کہ دانیا شاہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو نا تو یہ جو allegation ہیں غلط ہیں اور دانیا شاہ عدالت سے زمانت کو پر ہیں اس کو آئی کوڈ نے زمانت دی ہے اور ایچ اینڈ ایوری ڈیٹ کو پر جو نا ہم اس کیس میں جا رہے ہیں اب جو اس ساتھ میں یاسر شامی تھا اس کو بھی ایف آئی نے ملزم بنایا ہے اب یاسر شامی بیل کے اوپر آ گیا ہے اچھا جب میں نے اس کی آہ کمپلینٹ کا سٹیٹمنٹ جو بھوا ہے کوڈ کے اندر جب وہ جو ایس بی اگزیبٹ کی گئی جو ڈاکومنٹس جو ہے کمپلینٹ تھی وہ اگزیبٹ کی گئی تو اس ویڈیو کو باقیدہ میں نے دیکھا جو عدالت کے اندر جو نا وہاں پہ چلائی گئی تو اس کے اندر تو ایسی کوئی جو ویڈیو ہے ایک میرے خیال میں شاید جو ہے چھوٹا سا کلپ ہے اس کے اندر عامر لیاقت کے علاوہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اندھیرہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی دانیا بنا رہی نہ دانیا شاہ موجود ہیں نہ کوئی ویڈیو بناتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ باقیدہ سوال ریکارڈ کے اوپر ہیں جو میں نے کیا جو نا اسی کی بیس کو پر ہماری کوٹ سے بیل ہوتی ہے جو نا اب یہ کیس لنگران کرنے کے لیے ایف آئی نے دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن کی اب کچھ میڈیریٹ اور لے کر آ گئے کچھ ایویڈنس نے اور دی ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں وہ ساری جو نا یہ جو انٹرویوز کی ویڈیوز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آہ میان بی بی کا جو اختلاف تھا اس کے اندر جو انٹرویوز دیئے گئے اس کی بیس کے اوپر جو ہے ان نے فینل چار شیٹ سمیٹ کی اس کے اندر یاسر شامی کو بھی انٹرویوز دیئے گئے یاسر شامی کو بھی ملزم بنائے گئے مجھے امید ہے انشاءاللہ جب فارد جورم عید ہوگی جب یہ ٹرائل چلے گا تو اس میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ دانیا شاہ اس کیس سے باعث اور طریقے سے بڑی ہوں گے دانیا شاہ نے ملکت میں حصے داری کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کی ہے آپ ان کے وکیل ہیں اس متعلق کیا پیش رکھت ہوئی ہے کوئی اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ بات بالکل دوست ہے اور دانیا شاہ نے ایک بائی سے کی پیٹیشن بھی داخل کی تھی جو ہے ایڈیشنل سیسن جیج کوٹ نمبر چار کراچی اس کے اندر جس کے اندر اس نے عدالت سے صدا کی تھی کیونکہ میرے جو ہزبنڈ ہیں وہ ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور اس کی باقیدہ ایف آئی آر درج کی جائے اس کی تحقیقات کی جائے انہوں نے باقیدہ جو تھا نبرگیڑ کے اندر بھی اپلیکیشن دی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ پیٹیشن ان کی ڈیسمیس ہوئی اور اس آرڈر کو بھی سیند ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے اور وہ پینڈنگ ہے اور اس کی جو ہے کل اس کی تاریخ سماعت ہے ہائی کورٹ کے اندر جو بنا اور مجھے یہ بھی میرے ہل میں آیا ہے کیونکہ ابھی تک میں نے ایسا کوئی سوٹ داخل نہیں کیا لیکن یہ جو انہیں ان کی مشاورت چل رہی ہے کہ ان کا جو پراپرٹی میں شیئر بنتا ہے اور ان کے پاس جو پراپرٹی کی ڈیسکرپشن ہیں وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں آملیاقت کی کہاں کہاں پراپرٹی تھی اس میں سے وہ چاہ رہی ہیں کہ مجھے جنہوں اس کا حصہ دیا جائے اور میں اس کی بیوہ ہوں اور جس طرح ان کے بچوں کا حق بنتا ہے تو میرا اس بھی سب پراپرٹی میں بنتا ہے تو لہٰذا اس کے لئے میں عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہوں اور میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں اصلا قانون کیا کہتا ہے جو کیا بیوہ کا کتنا شیئر ہوتا ہے بچوں کو کتنا ہوتا ہے دیکھیں آملیاقت کی جتنا بھی پراپرٹی ہے آملیاقت نے دیکھیں بسیکلی تین شاہدیں کی تھی ایک ان کی جو فرسٹ وائف تھی اس کو ڈیووس ہو گئی اس کے تھرڈ ان کی وائف تھی یہ ان کا ڈیسپیوٹ ہوا تھا اس کے بعد انہیں خلا کا کیس داخل کیا اور اس کے بعد نے وڈرا کر لیا آملیاقت کی موجودگی میں اور اس وقت ان کی آپس میں نیگوشیشن چل لی تھی اور کمپرومیز ہو گیا تھا ان کا اور ڈیورنگ جو ہے کمپرومیز ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد کیونکہ یہ ان کے نکاح میں تھی یہ ان کی بیوہ ہیں ان کا جو شیئر بنتا ہے آملیاقت کی پوری پراپرٹی میں سے آٹھ میں حصہ بنتا ہے اور ایک حصہ جو ہے ان کی بیٹی کے بنتا ہے دو حصہ اس کے بیٹے کے بنتے ہیں جو بھی اس کی انٹائر پراپرٹی ہے تو یہ آٹھ میں حصہ کی حق دار ہے ہمیں لیاقت کی پراپرٹی میں سے جو نا جو شری بھی ہے کانونان بھی اس کا حق بنتا ہے جو نا